ام آئیم کا جو نیتا ہے مولانا عبداللہ سالیم چترویدی صاحب جی اس کو آپ جانتے ہیں جی ہم اس کو جانتے ہیں دیکھے بھی ہیں اسے ملاقات بھی کیے ہیں بات چیت بھی کیے ہیں لوگ سبح چناؤ جہاں کشنگنج میں اخترلیمان صاحب ہیں جی تو وہیں ارڑیا سے بالکل چرچے پر مولانا عبداللہ سالیم ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تو جرور کمنٹ کیجئے گا کیا رایا ہے آپ کا کس طرح کے ویکتی ہیں لیکن میرا سمجھ میں ہے کہ پورے بیہار میں اگر ام آئیم کے طرف سے اگر کوئی آوارڈ ملنا چاہیے تو مولانا عبداللہ سالیم چترویدی کو آوارڈ ملنا چاہیے وہ خاص آوارڈ کیا ہوگا جس طرح سے ام آئیم کا جو ہے بہترین لیڈر ہم مان رہے ہیں اس کو چونکہ ان کا جو قربانی ہے لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ویدان سبا جناؤں میں جبکہ مولانا عبداللہ سالیم چترویدی صاحب کو ٹکٹ دینا تھا لیکن اس کا ٹکٹ کاٹ کر وہاں پر سہنواج جو کی ویدان سبا کے ام آئیم کے ویدھائک صد پر جیتے تھے اور پھر ام آئیم سے جیتنے کے بعد انہوں نے آر جی ڈی میں چلے گئے لیکن عبداللہ سالیم چترویدی اسے ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے ناراج بھی نہیں ہوا بلکل اپنا نیتہ اختول ایمان ام آئیم کے راستی ادھائی بیرشترہ سو دین اویسی کو مان کر ویدان سبا میں چناؤ پرچار کیے اس کے باوجود بھی نہ اس کو کوئی ملال رہا نہ اس کو کوئی گصہ رہا لگاتار وہ ام آئیم سے جورتے رہے حالانکہ مولانا عبداللہ سالیم چترویدی صاحب اگر جوکی ویدان سبا سے ام آئیم کے پرتیا سے پچھلے ویدان سبا میں ہوتے تو وہ جی جاتے لیکن آج تک جو ہے ام آئیم کے اوپر آج تک کوئی آروپ نہیں لگائے ہیں اور دل سے ان کا جو رشتہ ام آئیم سے بنا ہوا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اب جو لوگ سبا چناؤ کا چرچہ چل رہا ہے اور اسی چرچہ میں لوگ جو ہے ان کے جو ہے لوگ سبا میں آنے کی بات کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس بار ارڑیا اور کشنگن چرچے پر ہوگا چونکہ ام آئیم کا نظر جو ہے کشنگن لوگ سبا کے ساتھ ارڑیا میں بھی ہو سکتا ہے چونکہ مولانا عبداللہ سالیم چترویدی کا بہت بڑھیا پکر ہے وہاں پر اور پارٹی کو کئی سالوں سے وہ محنت کرتے آ رہا ہے اور لگاتار جو ہے ان کا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس بار جو گجرات ویدان سبا میں اس کو چناؤ پرچار کرتے دیکھا گیا ہے ہم اس وقت اس لئے بول رہے ہیں چونکہ اس وقت جو ہے کہیں نہ کہیں ام آئیم کو لے کر بیہار میں پھر گھماسان چالو ہے یعنی بیہار میں ام آئیم کا جو ہے پکر مضبوط ہو رہا ہے حالانکہ بھلے ہی بپخش لگاتار پریسان ہے اس کے باوجود بھی ام آئیم کے پردیسہ دیش اخترال ایمان اور یوہ پردیسہ دیش آدل حسن لگاتار جو ہے کہیں نہ کہیں ام آئیم کو مضبوط کرنے کے لیے سیمانچل سے باہر یعنی پٹنا پٹنا کے آس پاس کے جھیلوں میں لگاتار وہ محنت کرتے آ رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے اب ام آئیم کا نہیں جیتنا یہ بڑی بات نہیں ہے چونکہ جہاں پر ام آئیم ہوا گوپال گنج اور قرنی ویدھان سبا میں دو تین مہنے پہلے پارٹی پہنچا اس کے باوجود بھی پارٹی کو اچھا خاصا ووٹ ملا ہے اور جس سے بپکش کے کھیمے میں جرور کھلوالی ہوگا چونکہ ام آئیم کو لگ بھگ بارے ہزار ووٹ جو ہے گوپال گنج ویدھان سبا میں ملا اس کے بعد جو ہے قرنی ویدھان سبا میں ملا لیکن اس کے باوجود بھی ایک چرچہ کا بھی سے کشنگن لوگ سبا چناؤ اور ارڑیا لوگ سبا کو لے کر ہوتا ہے لیکن چرچے پر عبداللہ سالیم چطر ویدی ہے اس بار ان کو لوگ سبا چناؤ لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے جرور کمنٹ میں ڈالیے گا اور خاص طور پر وہ جو ہے ام آئیم کے پرتی ان کا جو ہے براہ اچھا سوچ بیچار اور پکر ہے اور انہوں نے پارٹی کو بری مجبوطی کے ساتھ ارڑیا میں سیچا ہے جس طرح سے اختول ایمان صاحب سیمانچل اور بیہار میں سیچ رہے ہیں اور ان کے باوجود بھی آپ کو بتا دیں کہ بیدھان سبا چناؤ میں اسے ٹکٹ نہیں ملا اس کے باوجود بھی پارٹی کے چناؤ پر چاہ رشتہ پر چاہ رکھ روک میں جو ہے کام کیے لیکن آپ کے نظر میں جو ہے خاص طور پر جو مولانا عبداللہ سالیم کے لیے چطر ویدی صاحب کے لیے کیا رائے ہے جرور بتائیے گا اور ساتھی ساتھ یہ بتائیے گا کہ ارڑیا لوگ صبح میں کیا اس بار ایم آئیم کو چناؤ لرنا چاہیے یا نہیں چاہیے ہم انتجار کریں گے بے سبڑی سے انتجار کریں گے لگاتار آپ کو ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں اور خاص ویڈیو پیچھے میں توری کا کھیت ہے فیصل بابو میرے ساتھ ہے اور یہی لگاتار آپ ہمارے ویڈیو میں مزے لیتے رہیے سیمانچل کا یہ نظارہ ہے دیکھئے کھل چکا ہے اسی کے ساتھ ہی ہم آپ کے اپنی باتوں کو ہم آج ختم کریں گے پھر اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے تب تک چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے موسیقی